تو دوستو بلوچستان کا الگ ہونے کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے سب یہ بات آپ کی صحیح ہے یہ کہ اپنا حق حکمرانی مانگنا کہ ہمیں رائٹ دیں یہ جو بہت سارے لوگ ہیں اس وقت ان میں سے بہت ساروں کی جو فیملیز ہیں انہوں نے فوج کے خلاف یا سٹیٹ کے خلاف گنز اٹھائی ہوئی ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں ایکٹیو انسر جنرزی کا حصہ ہیں اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ایران پر پاکستان نے حملہ کیا ایران پاکستان پر حملہ کیا پاکستان نے پھر ایران پر حملہ کیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ جو پن پوائنٹ لوگ مارے گئے وہ بیلے کے لوگ ہیں یہ بات ہوئی ہے اس ملک میں کوئی قانون ہے تو لاؤ قانون تو ایک ایسی چیز ہے جس کا اطلاق کمزور ترین سے طاقتور ترین پر یخصان طریقے سے ہو گوادر پاکستان کی دوسری فائنانشل شہرگ ہے اس وقت ایک فساد کی زد میں ہے ایک گروپ نے احتجاج کے نام پر وہاں پر ہنگامہ برپا کیا اکی تمام مالک میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں کے آپ جتنے بھی قانون ہیں ان کو فالو کرتے ہیں اپنے پاسپورٹ کے لیے وہاں پر کیسے آپ نے سٹیک کرنا ہے وہاں پر جانے کا جو طریقہ ہوتا ہے لیکن جیسی ہم نے وہ ڈسین لیا مجھے تو لگتا ہم پہلے لے سکتے تھے تحریک اللہ بھائی کے مختلف ویڈیوز یا شخصیات بیانات جاری کر رہے ہیں اور یہ بڑی خوفناک بیاناتیں بڑے سخت بیاناتیں تو ہر فرقے کا الہدہ فتوہ ہوگا اور ملک آگ اور خون کے اندر نہلایا جائے گا یہاں لوگوں کو مذہب کا نام لے کر اکسایا گیا سیال کو جڑا والا اور سوات اور کہاں کہاں لوگوں کو کھڑا کر کے ایسی حرکات کروائی جاتی ہیں جو پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہیں بلوچستان سے فوجیں نکال کے تو ہمیں آزاد ملک دے دو کل سے ایک نہیں دو نہیں سو نہیں ہجار نہیں ہجاروں نہیں بلکہ لاک بھی نہیں لاکو بلوچ جو ہے گوادر کی طرف رک کر چکے ہیں بلوچستان کی سیڈنی نے چین اور پاکستان کے خلاف گوادر میں جٹائی لاکھوں کی بھیڑ جسے دیکھ پاکستان کی گورنمنٹ کے ہوش اڑ گئے ہیں کیونکہ پاک فوج کے تمام کوششوں کے بعد بھی ان بھیڑ کو روک نہیں سکی بلوچستان کہنے کے لیے پاکستان کا حصہ ہے لیکن یہاں صرف اتیچار دیکھا جا رہا ہے اس کے خلاف بلوچ ایک ساتھ آ گئے ہیں بلوچ ایک دیتی کومیٹی نے گوادر میں پردرشن شروع کر دیا ہے کومیٹی کا کہنا ہے کہ ان کے نیچرل ریسورسز کو پاکستان اور چین کی اور سے لوٹا جا رہا ہے رویوار کو بلوچ نیشنل گیدرنگ کے طوران اس کی گھوشنا کی گئی جہاں پاکستانی ادھکاریوں نے تمام کوشش کے باوجود لاکھوں بلوچ لوگ کو اکٹا ہونے سے نہیں روک سکی بلوچستان نے دنیا کے سکتشالی دیشوں کو بلوچ پر کیے جا رہے مانو ادھکار کے ہنن پر تتکال دھیان دینے کا آگرہ کیا ہے انہوں نے کہا ایک جاگروپ تو بلوچ راشت یہاں موجود ہے جو پھوری طرح سے جانتا ہے کہ ان کا اصلی دشمن کون ہے اور کون ان کے شنشادنوں کا بے رہمی سے سوشل کر رہا ہے انہوں نے کہا بلوچ مہلاو پر حملہ کیا گیا ہے ان کے شال فار دیے گئے ہیں اور ان پر آشو گیس چھوڑ رہے ہیں دوستو بلوچستان کا الگ ہونے کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے کل سے ایک نہیں دو نہیں سو نہیں ہجار نہیں ہجاروں نہیں بلکہ لاکھ بھی نہیں لاکھوں بلوچ جو ہے گوادر کی طرف رکھ کر چکے ہیں اور وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو بہت ساری ویڈیوز ہیں جو ہم آپ کو یوٹیوب پر نہیں دکھا سکتے آپ کو ٹویٹر پر بری ملے گی میرے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہاں پر پاکستان کی سینہ نے بلوچوں کے اوپر سامنے سامنے سٹیٹ فائر مارے ہیں جس میں سے ایک بلوچ کی جو ہے جان چلی گئی ہے اور سو سے زیادہ لوگ جکمی ہے جب بنو میں پیس پولی پروٹسٹ ہو رہا تھا تو پاکستان کی سینہ نے وہاں پر بھی لوگوں پر گولیاں چلائی تھی تو بہت سارے گدار اور بزدل لوگ وہاں سے بول رہے تھے کہ یہ سب ڈراما ہے کیونکہ میڈیا کا کورج وہاں نہیں ملتا نہ بلوچوں کو اور نہ پتھانوں کو لیکن آج بلوچ امن مارچ میں جو مہارن بلوچ وہاں پہ وہ جو سسٹر ہے ہماری بریو لیڈی جو سپیچ دے رہی ہے وہاں پر جانے کے لیے اب بھی لاکھوں لوگ رستے پہ ہے اور انہیں روکا جا رہا ہے دوستو لوگوں کو روکنے کے لیے وہاں پر عام بلوچ بہنوں اور بائیوں پہ جو ہے سٹیٹ فائر مارے جا رہا ہیں پاکستان کی سینہ کی طرف سے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ یہ بہت بڑا مارچ ہے بلوچوں کی طرف سے اور یاد رکھنا اس بات کو کہ گیارہ اکتوبر کو پتھانوں نے بھی ایک بہت بڑے پروٹسٹ اور مارچ کا اعلان کیا ہے کہ جو نجارے آج آپ بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں گوادر کے سائٹ وہ گیارہ اکتوبر کو بھی ہونے والا ہے پتھانوں کی طرف سے پاکستان کے اندر حالت اتنی گمبیر ہو چکی ہے دوستو کہ نہ بلوچ اور نہ پتھان اب اور زیادہ ظلم برداش نہیں کر سکتے بلوچستان کے اندر پروٹسٹ ہو رہے ہیں اور بہت پروٹسٹ ہو رہے ہیں لیکن اس وقت جو سب سے ایک امپورٹنٹ پروٹسٹ ہے وہ پہلے یہ زیادہ تر پروٹسٹ پیریفری میں بھی ہوتے رہے ہیں سینٹر میں بھی ہوتے رہے ہیں ایک پروٹسٹ ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر اور بلوچستان میں جو بلوچستان کی خواتین ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں اور حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی ہیں اسلامباد میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی جنہیں پروٹیسٹ نکالا ہوا ہے بجلی کی مہنگائی کی خلاف پارا چنار میں تقریباً پنتالیس لوگ مارے گئے ہیں شیعہ سنی فسادات میں مطلب ہر طرف ویرس صاحب ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس سے پہلے ہم نے کشمیر میں دیکھا تھا اس سے پہلے تھوڑا چلے جائیں گلگت بلتستان میں تو بہت ساری جو فالٹ لائنز ہیں کہ لوگ ینگ لوگ میڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ نکل رہے ہیں پیریفرل ایریاس میں اب بلوچستان کے اندر جو ٹرائبل لیڈرز پہلے لیڈ کیا کرتے تھے اب وہ جو ہیں ان کی جگہ پہ میڈل کلاس خواتین پڑی لکھی سب یہ حکومت پاکستان تو یہ کہتی ہے جو خاص طور بلوچستان میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی جو بی ایل اے بی ایف جو ٹیرسٹ اوگنیزیشن ہے یہ ان کے لوگ ہیں اور یہ ان کے ایک سیویلین فیس ہیں how do you see these protests جو یہ جو overall picture develop ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تحریکیں ساری جو ہیں وہ بڑی ایک لمبے عرصے سے چل رہی ہیں اور انہوں نے ایک تجربہ تو ظاہر حاصل کیا ہے نا فیلڈ میں لمبے ایجیڈیشن اور سیکریفائز کے بعد تو وہ انہوں نے دیکھا ہے کہ کہاں کہاں پہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی کوئی تبدیلیاں کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے تحریک جو ہے اس کو رہی سٹارٹ کیا جائے یا نئے طریقے سے اس کو عوام میں لے جائے جائے تو اس میں دیکھیں یہ جو ہے especially جو women factor ہے جو آگے آ رہا ہے یہ پوری دنیا میں اس طرح ہے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں تحریکوں میں especially young واتین جو ہیں لڑکیاں universities کی اور پڑھلی کے لوگ جو ہیں وہ تحریکوں کو lead کر رہے ہیں basically جو پاکستان کی policy makers ہیں اور decision makers ہیں اس طرح کے vital issues پر basically تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو realize کرتے اور یہ جو بدلتی ہوئی fast changing قسم کی politics ہے اس کے مطابق جو ہے وہ situation کو realize کرتے کہ ان لوگوں سے مذاکرات کیے جائیں اور مذاکرات traditionally پاکستان میں جو ہے نا وہ ایک طرح کا جھوٹ اور ایک طرح کا فریب کا اتھیار سمجھا جانے لگا ہے رہا ہے کہ اس طرح کا کوئی مطالبہ جو ہے وہ پیش نہیں کر رہے ہیں جو لوگ یہ جلوز لے کے آ رہے ہیں وہ آ کے آپ کو تو یہ نہیں کہہ رہے کہ بلوجستان سے فوجیں نکال کے تو ہمیں آزاد ملک دے دو یہ جو agitation والے لوگ ہیں مضامت والے ان کا یہ مطالبہ تو نہیں ہے نا تو ان کے جو مطالبے ہیں ان سے آپ خود یہ مطلب نکال رہے ہیں مثلا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے وسائل ہمیں دے دو جس کا مطلب یہ ہے کہ بلوجستان کی دھرتی پہ اگر کوئی اس طرح کے قدرتی وسائل ہیں تو اس پہ بلوجستان کا حق ہے اور اس پہ اس کو دیا جائے بلوجستان کے اندر ملازمتوں کا مسئلہ ہے بلوجستان کے اندر ان کا حقے حکمرانی ہے ان فیکٹ اور پاکستان میں بلوجستان واحد خطہ ہے انکلوڈنگ بنگلہ دیش پرانے بنگلہ دیش کے جس کے اندر وہاں کے عوام کا جو حقے حکمرانی ہے رائٹ ٹو گاون اور اپنے بارے میں خود ریسیجن کرنے کا رائٹ اس کو بروٹالی ڈینائے کیا گیا لوگ اب سب سڑکوں پہ آ چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر روز مرنے سے بہتر ہے ایک ہی دن ہمیں مار دو یا ہمیں آجادی چاہیے ہمیں پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا نہ پتھان اور نہ بلوج پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت ساری ویڈیوز آئی ہے آپ ٹویٹر پر جا کر سیٹھ کر سکتے ہیں وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ٹویٹر پہ وہاں پر جو سینہ ہے بلوچ جو عورتیں ہیں جو مہلائے ہیں ان کو کس طریقے سے گسیٹ گسیٹ کر بالوں سے زمین پر گرائے جا رہا ہے اور ان کے ساتھ کس طریقے سے جو جلم ہو رہا ہے دوستو میرے کیال سے اتنا اتنا وائلیشن تو جو ہے اکرائین رشیہ اور ساتھ میں اسرائیل گزہ حماس وہاں بھی اتنا وائلیشن نہیں ہوا ہے